باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین عزیز مومنین ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم عید پاشکہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ اور ایمانی ولولے کے ساتھ منا رہے ہیں اس طرح کا یہ موسم بڑا خوبصورت ہے ایمان سے بھرپور ہے خوشیوں سے بھرپور ہے جسے ہم چالیس دن کے روزے رکھنے کے بعد ریاست کرنے کے بعد دعا بندگی کرنے کے بعد اور خیرات کے کاموں میں شامل ہونے کے بعد بڑی شادمانی کے ساتھ مناتے ہیں آئیں اس طرح کی چند ایک باتیں چند ایک سچائیاں سننے سے پہلے ہم پاک کلام کی مدد لیں گے اور پاک کلام سے سنیں گے کہ کس طرح ہم ان سچائیوں سے اگاہی پاتے ہیں جن کا ذکر بائبل مقدس جو خدا کا کلام ہے اس میں سے ہم ہمیشہ سنتے رہے ہیں اور آج بالخصوص اس عید پاشکہ کے موقع پر ہم سنیں اس طرح لکھا ہے مقدس لوکا کی مارفت لکھی کی پاک انجیل اس کے چوبیس باپ میں سے پہلی بارہ آیات ہم سنیں گے اور وہ ہفتے کے پہلے دن علی الصبح ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی گی تھی لے کر قبر پر آئیں اور انہوں نے پتھر کو قبر پر سے لڑکا ہوا پایا اور اندر جا کر خدا یہ سمسی کی لاش نہ پائی اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھی تو دیکھو دو شخص براک اور شاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین پر جھکاک لیے تو انہوں نے ان سے کہا کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو کوئی یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے یاد کرو کہ جب وہ ہنوز جلیل میں تھا تو اس نے تم سے کیا کہا تھا یعنی کہ ضرور ہے کہ ابن انسان گناہگاروں کے ہاتھ میں حوالے کیا جائے اور مسلوب ہو کر اور تیسرے دن جھوٹے تب اس کی باتیں انہیں یاد آئیں اور قبر سے لوٹ کر انہوں نے ان گیارہ اور باقی سب کو ان سباتوں کی خبر دی یہ مریم مجدلی اور ہنہ اور یعقوب کی ماں مریم تھی اور باقی عورتیں جو ان کے ہمراہ تھیں انہوں نے بھی یہ باتیں رسولوں سے کہیں مگر یہ باتیں انہیں محمل معلوم ہوئیں اور انہوں نے ان کا یقین نہ کیا تب پترس اٹھ کر قبر کی طرف دھوڑا اور جھک کر صرف کفن ہی دیکھا اور اس ماجرے سے اپنے جی میں توجب کرتا ہوا چلا گیا پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں موافق کی جائیں اے مسید تیری استائش ہو عزیز مومنین جس طرح میں نے ذکر کیا کہ آج ہم بڑی شادمانی کے ساتھ ایمانی جذبوں کے ساتھ اسطر کی خوشیاں مناتے ہیں جسے پاشکہ بھی کہتے ہیں عید قیامت المسی بھی کہتے ہیں اور یہ سمسی کا مردوں میں سے جھوٹنا بھی کہتے ہیں یہ ایک ایسا ایمانی تجربہ ہے جو ہم نے چالیس روز روزے رکھنے کے ساتھ حاصل کیا ہے ہم نے ان چالیس دنوں میں مختلف طریقوں سے یہ سمسی کی زندگی پر غور کیا اس کے ان وعدوں پر غور کیا کلام کی ان سچائیوں پر غور کیا اور جمعہ کی عبادت میں شامل ہو کر ہم نے اس کے دکھوں پر غور کر کے ایمان کا سفر کیا یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایمان سے بھرپور زندگی لے کر اس طرح کی خوشیوں میں شریک ہوئے ہیں اور اس لئے ہر مومن شادمانی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے حق بجانب ہے کہ ہم نے ایک ایسا ایمانی تجربہ ہے جو موت سے جھوٹنے تک کا سفر ہے اور دکھوں میں سے خوشیوں تک کا سفر ہے مایوسیوں میں سے ناؤمیدی اور مایوسیوں سے امید تک کا سفر ہے اور یوں موت سے زندگی تک کا سفر ہے جو ہم نے یہ سمسی کے ساتھ کیا اور اس لئے یہ ہمارا پختہ ایمان ہے اور اس لئے ہم بڑی شادمانی کے ساتھ اپنے گھرانوں میں اپنے لوگوں میں اپنے گرجہ گھروں میں اپنی کلیشیا میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ یہ عید منا رہے ہیں بہت ساری سچائیاں ہم نے سنی آج کی جب ہم نے تلاوت سنی ہے تو اس میں ہمارے سامنے یہ بات کھل کر آئی ہے لیکن اس سے پہلے میں نے جب ان باتوں پر غور کیا میں نے خوبصورت کتہ لکھا ہے اس طرح سے متعلق چند ایک باتیں میں نے ان کو کلم بند کیا ہے جو اس موضوع کے مسیحہ جیوٹا ہے قبر سے اب مجھے مرے رہنے کا ڈر نہیں عید پاش کا بہت پر فضل پر مانی ہے اور اس لئے ہم کبھی مایوس نہیں ہوتے ناؤمید نہیں ہوتے مسیحی ایمان کا یہ بہت بڑا سچ ہے اور سچ جانے تو میرے عسیزو ہمارے ایمان کی بنیاد ہی یہ سمسی کے دکھ سینے پر مر جانے پر اور مردوں میں سے جھوٹنے پر اس لئے یہی وہ ایمان کا گہرا تجربہ ہے جو ہم پاک کلام سے سنتے ہیں اور اس لئے یہ ایمان کی بنیادی سچائی اور اکائی ہے کہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں اور اس لئے ناصرین کا اقرار ہمارے سامنے ہے بلکہ یہ سمسی کے مردوں میں سے جھوٹنے کے بعد اس کے ظہور جو ہیں وہ بہت اہم ہے بہت دفعہ شاید بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف خالی قبر کافی ہے بہت پرمانی ہے خالی قبر کا خالی ہونا یہ ہمارے ایمان کا سچ ہے وہ جیوٹے ہیں اور یہ سمسی کے پاک موں کی بشمار باتیں ہمارے سامنے ہیں اسی لئے آج کا یہ میسج آج کے کلام کی سچائیاں ہم یہ سمسی کی عذیت کو ظاہر کرنے کے بعد جو اس نے تین پیشنگوئی یا مقدس لوکہ کی انجیل میں سے کی ہے پہلی پیشنگوئی سونپا گیا تھا اس سے متعلق وہ سچ بیان کی ہیں جس کا آنے والے وقت کے ساتھ گہرا تولک سالوں پہلے بات کی گئی اور پھر سالوں کے بعد وہ بات پوری ہوئی جس طرح خدا مدی سمسی نے کہا آپ جانتے ہیں کہ سمسی نے یہ بات بھی فرمائی تھی تم اس روح ہدایت کرتا ہے یہ باتیں شاگردوں کو بھی سمجھ نہ آئیں اس کے دکھوں کا سہنا ان کی سمجھ میں نہیں آیا وہ پہلے کوئی اور سوچ رکھتے ہیں انسانی سوچ کی بات کرتے ہیں اور اس لئے خدا مدی سمسی پچھلے دنوں کلام کیا گیا تھا یہ سمسی نے کہا تم زمین کے ہو میں آسمان کا ہو اور جب تم زمین کے ہو زمین کی سوچ رکھتے ہو اور میں آسمانی ہو آسمان کی سوچ رکھتا ہوں لیکن اس آسمانی نے زمین یوں کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ رہ کر ان کے لئے دکھ سہہ کر ان کے لئے مر کر اور مردوں میں سے جھوٹ کر میرے سیزو فتح کنار بھلند کیے اور پھر اس موت کو للکارہ اور کہا موت تیری فتح کہا رہی جس سے سب ڈرتے ہیں جس سے آپ بھی اور میں بھی اور جس سے دنیا ڈرتی ہے سب کو یہ بات ثابت کروا دی کہ اگر کوئی نہیں ڈرتا تو اس کا نام یسو ہے وہ اسی پرچار میں ہم اس سچائی کو ظاہر کرتے ہیں جو یسو مصین ظاہر کس لئے مقدس پولوس کہتا ہے وہ اس سچ کو بیان کرتا ہے وہ پتہ کیا کہتے ہیں تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہے اور ہماری منادی بے فائدہ کیوں کیونکہ اگر ہم یسو کے جیوٹنے کا اقرار نہیں کرتے اس لئے یہ باتیں برحق ہیں جن کی گواہی رسولوں نے دی جن کی گواہی شاگردوں نے دی اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ گواہی پکی ہوتی گئی اور ہم سالہ سال سے اس طرح کی خوشیاں مناتے ہیں اس لئے اس طرح کی اگر جڑے ہم تلاش کریں پاشکہ کی جڑے تلاش کریں تو ہم پرانے اہد نامہ میں ہمیں جانا پڑتا اور یہودیوں کی رسم اور رواد یہودیوں کا عقیدہ اور یہودیوں کا ایمان ہمیں اس بڑی سچائی کو ظاہر کرنے کے لئے بیان کرنا پڑتا اس لئے یہ سمسی کا پاشکہ اگر ہم یہ سمسی کے یہودی ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور یہ سمسی کے ایمان کی سوچ کو یہودیوں میں تلاش کرتے ہیں تو پھر میرے سسو مصر کی غلامی سے نکلنے کا وہ واقعہ جب وہ بیابان میں خیم مقید منا کر کئی اور طرح سے اپنے خدا کو یاد کرتے ہیں پھر وہ یادگاری کے طور پر فسا مناتے ہیں اصل میں ہمارے خدا یہ سمسی کے دکھ شروع ہوتے ہیں خجوروں کے اطوار سے لے کر وہ بندے وہ ساری عوام وہ سارے لوگ فقی فریسی رومن حکومت سارے کے سارے فکر مند ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ جو یرسلم میں بڑے شہانہ داخلے کے ساتھ آیا ہے یہ ہماری تاریخ کو اور تہذیب کو بدل ڈالے گا اور ہمارے روئیوں کو اور ہماری سوچ کو ہماری زندگیوں پر یہ حابی ہو جائے گا اس لیے اس کو پکڑنے کی فکر کرتے ہیں ہماری اسطر کا شروع ہو نا بے شک ہم چالیس روزے رکھ کر ایمان کے ساتھ ایمانی سچائیوں کے ساتھ اس آخری پاک ہفتے میں داخل ہوتے ہیں جو یس سمسی کے جلالی پاک دکھوں کا ہفتہ ہے اور جسے ہم بڑی عقیدت کے ساتھ منا کر اسطر کی خوشیوں میں شریک ہوئے ہیں ہمارے لیے ایمان سے بھرپور سچائیاں اس میں شامل ہے اور ہم پھر مانتے ہیں کہ کیسے یس سمسی شہانہ طور پر یروسلم میں داخل ہوتے ہیں بہت سارے لوگ بڑی عاجزی کے ساتھ اس کے مسیحہ ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور ایک طرف خوشیاں منائی جاتی ہیں اور دوسری طرف دکھ کیا جاتا ہے ایک طرف ہم دردی کی سوچ لی جاتی ہے اور دوسری طرف مخالفت کا سوچ جاتا ہے ایک طرف زندگی کی بات کی سوچ ہوتی ہے کہ یہ وہ مسیحہ ہے جس کے وعدے کیے گیا جس کے لیے نبیوں نے پیشنگویاں کی یہ ہمارے حالات بدلے گا یہ ہماری ہماری زندگی کو بدلے گا اور دوسری طرف ایک ایسا گروہ بلکہ کئی گروہ کئی سوچے منفی سوچ رکھ کر یسو مسیح کی مخالفت میں لگی ہیں اور اس لئے میں نے کہا کہ ہم اس پاک ہفتہ کو منا کر اس در تک پہنچے ہیں اور اس پاک ہفتہ میں ہم نے پاک جمعے رات کے عید فیسہ کو جو یہودیوں کا تو اس یاد میں تھا لیکن ہم مسیحی ہر سندے کو ہر اطوار کو اور اس در کے دن یہ سمسی کے ساتھ منا اس لئے اس کی ایمانی طور پر اور تاریخی طور پر مذہبی طور پر جڑے پرانے احد نامہ میں سے ہمیں ملتی ہیں اس لئے ہم ایمان کے اس بہت بڑے سچ کو اس تر کا فصہ یہ تھا کہ وہ اس غلامی سے آزادی کی یاد میں یہ بات منا تے اور ہم مسیحی اگر یہ سمسی کے ساتھ اس نئے احد میں فضل کے زمانہ میں یہ عید منا تو پھر ہم اس کے فصہ کو اس طرح یاد کرتے ہیں ہمیں گناہ کی غلامی سے نکال کر یہ سمسی نے زندگی دی ہے اور وہ زندگی جو بھر پوری اور ایمان کے ساتھ میرے سزو ہمیں ملتی اس لئے ہم اس زندگی کا تجربہ کرتے ہیں جو بھر پوری کے ساتھ ہمیں ملتی ہے ہم اس زندگی کا تجربہ کرتے ہیں دکھوں میں سے گزرنے کے بعد ہمیں ملتی ہے اور اس لئے ہم اس زندگی کا تجربہ کرتے ہیں جب معیوسیوں سے نکل کر امید میں قائم رہ کر زندگی گزارنے کا تجربہ ہے اس لئے ہم اس بڑی حقیقت اور اس بڑے سچ کو اپنی زندگی میں ایمان کے ساتھ دیکھتے ہیں اور یہ ایمان ہمیں خالی قبر سے ملتا ہے چیزیں نہیں لیکن وہاں تو حالات ہی فرق ہیں ان کو شاید یہ پتہ نہیں ہے کیونکہ وہ انسانی سوچ کے مطابق آئیں اور یہودی روایات کے مطابق آئیں لیکن وہاں تو منظر ہی بدلہ ہے اور منظر بھی بڑا خوبصورت ہے اور تب شاید وہ یاد کرتی ہے کہ یہ سمسی نے یہ کہا تھا کہ تم اس حیکل کو ڈھا دو میں سرین دنوں میں کھڑا کروں گا میرے سیسو قبر کا خالی ہونا ایمان کی بہت بڑی سچائی ہے پھر پتھر کا قبر سے ہٹا ہونا لڑکا ہوا پایا جانا یہ ایمان کی بہت بڑی سچائی ہے اور یہ خواتین ایمان کے ساتھ واپس جاتی ہیں شاگردوں پر یہ بات ظاہر کرتے ہیں اور پھر کچھ شاگرد اقرار کرتے ہیں کچھ انکار کرتے ہیں اور پھر مقدس پترس خالی قبر پر آکر اس بات کا نصارہ کرتے ہیں اور اپنے ایمان میں تقویت پاتے ہیں میرے اپنے بدن کی ان سچائیوں کے مطابق جینا ہے جو یہ سمسی نے جن کا اظہار کیا آپ یاد کریں جب یہ سمسی نے دیکھا اس کے پاس آئے اور یہ سمسی نے کیا کہا قبر کا ذکر یہاں بھی ہے لیکن قبر کا ذکر وہاں بھی ہے وہاں زندگی سے بھرپور ایمان کا سچ نکلا ہے قبر پر فاتح نکلا ہے قبر کو شکست دی گئی ہے اور پھر قبر اور موت کو للکار گیا ہے لیکن یہاں یس سمسی جس قبر سے باہر نکلے ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد ظاہر ہوتی ہے جس کو آپ اور میں خالی سمجھتے ہیں اور جو درحقیقت خالی ہے جس میں سے یس زندگی کی صورت میں سامنے آتا ہے ہماری مایوسیوں پر غالب آنے کا نشان ہے ہماری اس زندگی پر جو کمزور ہے غالب آنے کا نشان ہے اس لئے ایمان سے بھرپور زندگی گسار کر ہم اس دھرتی پر دھرتی کو نیا کرنے کے لئے آئے ہیں کیونکہ جب ہم کہتے ہیں یہ سمسی تاریخی میں سے روشنی بن کر جھوٹا ہے تو پھر ہمارے دلوں کی تاریخیاں لوگوں کی زندگی کی تاریخیاں جو گناہ کی صورت ہیں ان سے نکلنا ہوگا اصل میں یہ سمسی کے جھوٹنے بنے گا کیسے بنے گا نئی زمین کب بنے گی کیسے بنے گی وہ یہ سمسی نے مردوں میں سے جھوٹ کر ظاہر کیا ہے اور اس لئے اگر آج بھی ہزاروں عیدے منانے کے بعد بھی ہم پرانی زمین کی طرح یا پرانے آسمان کی طرح یا پرانے انسان کی طرح ہیں تو پھر آج کی عید کا میسج ہمارے لئے ہے یہ سمسی در حقیقت مردوں میں سے جھوٹا ہے اور وہ روشنی بن کر جھوٹا ہے اور اگر آپ اس روشنی سے منور نہیں ہوتے اگر آج بھی دلوں میں کفر بھرا ہے اور اگر آج بھی زندگیوں میں ایک دوسرے کے لئے حسد کا نظروں کے سامنے ہوں گی اور پھر جو کچھ ان ساڑھے تین سالوں میں ظاہر کرتا ہے کبھی کسی کو شفا دیتا ہے کبھی کسی کو زندگی دیتا ہے کبھی کسی کو روٹی دیتا ہے یہ سارے سارا سچ ہمارے سامنے اگر اس لئے کلیسیا ان چالیس دنوں میں لوگوں کو اس بات کی طرف لے کر آنا چاہتی ہے اور سمجھانا یہ چاہتی ہے کہ یسو کے دکھ سہینے کا مقصد ہے اس کا یروشلم میں داخلے کا ایک مقصد ہے اور اس کا فسا کھانے کا ایک مقصد ہے اور اگر یہ سارے مقصد ہماری سمجھ میں آ جاتے ہیں تو اس سال کی ستر کو بھر پور ایمانی جذبوں کے ساتھ بنا کر ہم یہ ظاہر کریں گے کہ ہمارا ایمان کا جو سفر ہم نے شروع کیا ہے اس میں ہم مضبوط ہیں ہمارے عقیدے کا سفر جو ہم نے کلیسیہ کے ساتھ مل کر شروع کیا ہے اور جب تک یہ یہ سوچ ہمارے ذہنوں میں نہیں آئے جب تک یہ سوچ پروان نہیں چڑے گی جب تک ہم اس سچ کو نہیں مان پائیں گے کہ اس کے مرنے کا دکھ سہنے کا اور پھر مردوں میں سے جھوٹنے کا مقصد ہے تب تک ہم شاید زندگی میں نئے انسان نہیں بنیں گے اس لیے میرے سیزو نیا انسان ہمیں دعوی دیتا ہے جو موت پر غالب ہے ہمیں دعوی دیتا ہے کہ ہم نئے انسان بنیں لیکن اس کے لیے برائی کی راہوں راستوں کو چھوڑنا پڑے گا اس کے لیے ظلم اور زیادتی کو چھوڑنا پڑے گا اس کے لیے ناج پاکیوں اور سارے معاملات جس میں خدا راضی نہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا اور جب ہم یہ چھوڑ دیں گے تو پھر ہم کہیں گے ہم یسو کی طرح نئے انسان ہیں ہم اس موت اور قبر پر فاتح ہونے کے لیے چھنے گئے اور اس لئے اس نے راستہ تیار کیا ہے اب اس راستے پر چلنا ہماری ذمہ داری ہے عزیز مومنین ہم نے اس راستے پر کیسے چلنا ہے وہ جو کلام میں سے پڑتے ہیں وہ جو پاک کلام میں سے سنتے ہیں وہ جب ہم پاک ماس کی بادات اور گرجہ گھروں میں جاتے ہیں اس سے ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ درحقیقت یسو کی کی قوتوں کا مقابلہ کر سکتے یہ سمسی نے درحقیقت تاریقی کی قوتوں کا مقابلہ کیا دو ہی باتیں یہ سمسی کے سامنے تھیں جو رگوں کو کھٹ کتی تھیں اور دونوں باتیں یہ تھی کہ ایک یہ غریبوں کا ساتھ ہے اور دوسرا یہ اپنے آپ خدا کا بیٹا کہتے ہے اور اس نے دونوں باتوں میں ظاہر کر دیا کہ ہاں میں غریبوں کا ساتھی ہوں میری بادشاہی غریبوں کی ہے اور اس نے یہ ظاہر کر دیا اور پھر یہ بھی ظاہر کر دیا کہ میں خدا سے ہوں اور اقرار کے طور پر تم خود کہتے میں خدا ہوں میرے زیزو یہن Julianہ اس بات کا اقرار کرتا ہے اس لیے آئیں اس اقرار میں اور بڑھیں اس اقرار میں اور گہرے ہوں اور اس سچ کو سمجھیں کہ جو پیشنگوئیاں خدا اندیس سمسی نے کی تھی عذیت کی پیشنگوئیاں اپنے اس مرنے سے پہلے اپنے جی اٹھنے سے پہلے جتنی پیشنگوئیاں تھیں وہ ساری کی ساری پوری ہوئیں اس لیے وہ پیشنگوئیاں بھی پوری ہوئیں خالی قبر کا ہونا بھی ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور پھر شاگردوں کی تعلیم شاگردوں کا ایمان سارا رسولوں کا عمال اگر ہم کتاب پڑھتے ہیں تو کئی ایسے مضبوط کلام کے حوالے ہیں جو ہمیں اس سچ کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ در حقیقت مسیح خدا مردوں میں سے جھٹھا ہمارے لیے اس طرح کا میسج کیا ہے ہمارے لیے پاشکہ کا میسج کیا ہے ہمارے لیے یسو کا مردوں میں سے جھٹھنے کا مقصد کیا ہے اگر ہم انسانوں میں محبت نہیں بانٹ سکے اگر ہم انسانوں میں احساس کے ساتھ شامل نہیں ہو سکے ان کے کام کاج میں ان کی باتوں میں ان کی زندگی میں اگر ہم رشتے نہیں بنا سکے اگر ہم برادریوں میں محبتیں نہیں بانٹ سکے اگر ہم کلیسیا میں اتحاد اور اتفاق نہیں رکھ سکے اگر ہم کلام سننے والے نہیں بانٹ سکے اگر ہم گرجہ گھر میں جا کر خدا کی شکر گساری کرنے والے نہیں بان سکے تو پھر سمجھنے کے ہم کوسوں دور ہیں اسطر کو سمجھنے کے لیے کوسوں دور ہیں پاشکہ کو سمجھنے کے لیے اور کوسوں دور ہے یسو الہی اور جلالی قدرت کو سمجھنے کے لیے اس لیے کلام میں لکھا ہے وہ مردوں میں سے جیوٹ کر پھر مرنے کا نہیں وہ خدا کے جلال میں داخل ہو چکا ہے وہ مردوں میں سے جیوٹ کر پھر مرنے کا نہیں ہم اگر مریں گے تو پھر ہمارے لیے اسی نے راستہ تیار کیا ہے جو جلالی یسو ہے جس کے دکھ جلالی ہیں اور جو جلالی اور شہانہ طور پر خدا کے مشن کو مکمل کرتا ہے اور پھر ہر ایک کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ میرے پیچھے چلو میں تمہیں زندگی کا راستہ دیتا ہوں اس لئے میرے سیزو آئیں اس سال اس ترکن خوشیوں کو مناتے ہوئے جذبوں کے ساتھ ایمان کے ساتھ وفاداری کے ساتھ اپنی کلیسیا کے وفادار رہتے ہوئے اپنی ڈائیسس میں اپنے بیشب صاحب کی وفاداری میں قائم رہتے ہوئے اپنے اپنے گرجہ گھروں کو پر اونک مناتے ہوئے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں کیونکہ ہم اس سچ کے ساتھ جیتے ہیں کہ ہم خدا میں قائم رہ کر زندگی پاتے ہیں جب اس میں رہتے ہیں تو خوشیاں ملتی ہیں اور جب خوشیاں ملتی ہیں تو ہم خدا کی شکر گساری کرتے ہیں اس سال کا اس تر بڑے جسموں کے ساتھ بڑے ایمان کے ساتھ آپ سب کو بہت مبارک ہو موسیقی موسیقی